موسیقی آدھاب آپ پر کیا خیال ہے آتیا یہ منصور اجاز حسین اکانی صاحب بلاجر کیس ہے کہاں جا کے بیٹھے ابھی تو ان کروٹ لے رہا ہے بھی بیٹھا نہیں ہے کدر سے جائے گا پی خانی what do you think I don't know کیونکہ بہت ایک تو مرکی سی چیزیں ہیں روزانہ کنفلکٹنگ سلیٹمنٹس آ رہی ہیں possibilities کیا کیا ہیں possibilities یہ ہیں کہ دیکھیں مجھے مجھے نہیں لگتا کہ حسین اکانی اتنا بے وکوف آدمی ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرے جس کا نتیجہ یہ ہو جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے منصور صاحب کھلا کہنا ہے لیل ایوبرنس لیکن حکانی بھی ڈٹے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں open to investigation ہوں حکانی صاحب کی جو بات ہے وہ مشکوک مجھے یوں لگتی ہے کہ انہوں نے نوائے وقت کو دمکی دی کہ ایک بلین روپے گلے میں سو کر دوں ان کے اس اخبار نے ان کو امریکن کام رکاجی میری بیشتی ہوئی ہے لیکن جس شخص نے ان پر بغاوت کا الزام لگا دیا جس میں پھاسی ان کو ہو سکتی ہے اس کو سو نہیں کر دی پتہ نہیں اس کو کیوں نہیں سو کرنے کا انہوں نے کیا ہے شاید جی ابھی ان چیزوں سے درہا فوکس ہٹا کے اور جو ایکچل مسئلہ ہے اس کی طرف فوکس کرنا چاہ رہے ہوں اس طرح کے الزامات تو دیکھیں آپ کوئی بھی لگا سکتا ہے اگر بے قصور ہیں تو اس سارے معاملے کو صحیح کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے دیکھیں بے قصور کا مجھے نہیں پتا ہے ایک ہوتا ہے بے قصور ہونا ایک ہونا اننمولڈ یہ جو ایک محابرہ بنا ہوا ہے نو سموک پیداوٹ فائر تو کچھ تو ہے اگر ان کے کہنے پر چٹھی لکھی گئی کسی بھی طرح تو یہ تو بڑا بلائی میں آ جائے لیکن ابھی وہ اگر ہے نا بہت بڑا اگر وہ شخص کہتا ہے کہ گواہی دیتا ہے اب تو دیکھیں نا مولن کہتا ہے کہ چٹھی پہنچی تھی میں نے نہیں دیکھی کہتا ہے توجہ نہیں دی یہ نہیں اسے کہا کہ دیکھی نہیں چٹھی پہنچی تھی بیچ میں ایک جنرل آگیا کہتا ہے میں نے اس سے لے کے اس کو دی تھی یہ لنک دوبرا ہوگی نہیں بلکل منصور سے لے کے مولن تک کا لنک پورا ہوگی بلکل ہوگیا اب منصور کہتا ہے کہ مجھ سے ایبنس دلو کہ اکانی صاحب مجھ سے بات کرتے رہے وہ تو آپ نے مختلف تیلیویزن چینل سے بھی سنا ہوگا وہ دیکھا بھی ہوگا شرطنس ویٹنس اس سٹرونگ اناف کہ اکانی صاحب پستے ہیں جنرل پاشا جوہے ہیں منصور جاہ سے ملکات کر لی ٹھیک ہے ڈیٹیل آگئی وہ ایسا ہے ڈینائی نہیں کی ملکات جس کا مطلب ہے کہ کچھ سولیڈ ڈراؤن ہے کچھ ہے جس کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے اب اس سولیڈ ڈراؤن کی بیسس پہ اکانی صاحب ڈینائی کرتے ہیں تو بات جمتی نہیں اگر اون کرتے ہیں تو بات بہت سخت بھی کرتی ہے سو ہاو کنی سیک ابھی اکانی صاحب ڈینائی کر رہے ہیں تھی دیکھیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ابھی تک ڈینائی کر رہے ہیں آج شاید ان کی بیگم نے بھی پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں پریشانی نہیں ہے ہم لوگ اس کو فیس کر لیں گے لیکن وہ کس پیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں چھ دن سے چھلا رہا ہوں اس کو سو کرو ختم کیس لگاؤ اس کے اوپر کے جھوٹ بولتا ہے ہمیں کورٹ میں اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے یہاں آنا ایکسپرینیشن دینے کے لیے آج کل کے زمانے میں جب ٹیلی فون ہے آپ کا دوسرے کمیونکیشنز کے اتنے چینل ہیں آپ اوپر سکاید کہہ سکتے ہیں ٹیلی ویژن پہ روزانہ وہ اپیئر ہوتے ہیں تو یہ کراس اپلانٹک یہاں آنا ہمارے پیسوں پہ اب اس کی ایک میں اپنے ہاں آئی پوڈتیکل سچویشن دیو آج چلیے آپ یہ دیجئے کنسپرسی تھیریسٹ وہ بہو تو ہمارا نیشنل پاس تائم ہے میرہ حسن آج پھولی اون آج پھولی اون آج پھولی اون آج پھولی اچھوڈ شوڈ پھول کنسپرسی تھیری آج پہ میرہ پر ماری پروگرم میں جب ایٹھیں گی آج پہ ماری پروگرم ماننے گی پھر وہ ایویڈنس مانگی جائے گی ایویڈنس مانگنے کے سپریم کورٹ کیا آرڈر کر سکتا ہے پیزنس حکانی صاحب کی جی آئی ٹی آفر کر سکتا ہے اگر سپریم کورٹ نے حکانی صاحب کی جی آئی ٹی آرڈر کر دی تو جوائنٹ انیویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے حکانی صاحب بیٹھیں گے ہاں پیش ہونا ہوگا نا پھر تو کوئی بچائیں نہیں سکتا اس سچویشن میں اگر حکانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئیہ میں گواہی دیتا ہوں مجھے اپروور بنا لوں بہت سے کام اس ملک میں ہوا ہے نہیں ہو سکتا ہے اس میں قانونہ قانونہ بالکل ٹھیک ہے قانون اس کو علاؤ کرتا ہے وہ خود گلٹی پارٹی نہیں ہے اور نے کسی کے آرڈر پر آپریٹ کی وہ آرڈر کس کا میں ابھی نہیں کہتا اپنے کسی باس جو اس جملے میں باس ہے کسی نے کسی باس کے آرڈر پر خود تو نہیں آپریٹ کرے یہی میں کہہ رہی ہوں کہ حکانی ایسا بے وقف آدمی نہیں ہے بہت سمارٹ آدمی ہے وہ خود سے کیوں اس طرح کی کوئی چیز انیشیٹ کرے گا کہ میں اپروور بھئیہ یہ رہی گواہی اس گواہی کے بنیاد پر جو باس ہے وہ پھر بڑی برائی میں آتا ہے اچھا یہ اس قسم کی برائی آپ کے خیال میں ہمارے ملک میں کئی لوگوں پر آئی اور گئی جوانی ہوتی ہے تو ایسے ہی آتی مشکل ہے بیک باس کے جو باس تھے وہ بھی ایسی برائی میں آگئے تھے کیا فرق پڑتا کئی برس پرانی ایک ایف آئی آتی جس پہ وہ لٹکا دیئے گئے تھے یہ ایف آئی آئی بڑی بری ہوتی ہے ہاں یہ کسی کونے میں رکھی رہ جاتی ہیں اور بہت کنوینینٹ مواقع پہ یہ نکالی جاتی ہے بلکل تو یہ جو کیس ہے یہ مئی سے چھپا وہاں اب پوری تحقیق کے ساتھ باہر آ رہا ہے تو اچھا حکانی صاحب اگر نہیں یہ کرتے تو ان کا اپنا رزق اتنا خطرناک ہے کیونکہ اگر وہ اس کی خلاف ثابت نہ کر سکے تو اس کی سزا بہت خطرناک ہے اچھا لیکن وہ پھر میں I mean I'm not really playing his defense lawyer here لیکن جیسے شروع میں جب یہ باتیں سامنے آنی شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا وہ اگر گلتی ہے کبھی پاکستان نہیں آئے گا نہیں ٹھیک ہے شاید سامنے میں رسک زیادہ تھا کیوں امریکہ اگر آپ کخ سے دل اچھاٹ ہو گیا اس کا تو وہاں کہیں زیادہ مشکل میں آپ آسکتے ہیں اور اگر آپ treason کے کیس میں ہو تو پھر ایکسٹریڈشن دی ہے اچھا war crimes treason drugs ایکسٹریڈشن ہے یہ جو روز روز ہم ریڈ وارنٹی چھو کرتے ہیں یا ٹھینگا ان میں کوئی ویالیو نہیں سیف اور ایمان انہا جانے کتنے ریڈ وارنٹ اشیو کیے اور یہاں سے ریڈ وارنٹ روز پر ویز مشکل صاحب کے اشیو کرتے ہیں all useless لیکن آپ treason کے کیس میں war crimes کیس میں یا drug trafficking کیس میں آپ ریڈ وارنٹ اشیو کیجئے پندرہ دن میں دیجئے آپ پندرہ دن تو آبیس میں سے کس کٹیگری میں ان کو ریڈ کریں اگر تریزن کے کیس میں یہ چلتا اور وہاں بیٹھ کے اگر یہ منصور اجاز آپ پر کیس کرتے تو وہاں تو بلیک بری کے سب ریکارڈ کھل جائیں گے امریکن کوٹ میں جاتے ہیں اتنا خوفناک کیس کے ایک ملک کی سولیڈیریٹی پر اٹیک ہے انٹروینشن باقاعدہ آپ انوائٹ کرنے ہیں اپنے ملک میں پاکستان کوئی چچلو ملک تو ہے نہیں بڑا کرٹیکل ملک ہے تو اگر وہاں کیس چلتا ہے تو سب کھل جائے گا ساری چیٹ میسیجز کھل جائیں گے اور پبلک میں آئیں گے یہاں تو زبانی شیٹلمنٹ ہو جائے گا نہیں دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھل جائیں گے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں کا کوٹ بھی یہی کام کروائے نہیں کروا سکتا کیوں نہیں کروا سکتا بھیک بری پھپی کا لگتا ہے نہیں پھپی کا تو نہیں لگتا کہتا نہیں دیتا نہیں تو دیکھیں وہ کرکٹرز کے خلاف بھی تو دیا برطانیہ کو دیا تو اگر پاکستان کی حکومت کو واقعی اپنے آپ کو یہ کلیر کرانا ہے کہ ان کا سفیر ہے اس امپورٹن ترین ملک میں اگر برائی آگئی ہے تو بلیک بری ریکارڈ دے دے برائی آگئی ہے لیکن کس کے کہنے پہ کسی کے بھی کہنے پہ اگر برائی آگئی ہے اگر دل اچھاٹ ہو گیا سامرانج کا تو وہ سب دے 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 آپ کے خلاف اچھا چلیں آپ کے کنسپیریزی تھیوری کو ہم ایک سٹیپ اور آگ اگر اکانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہاں پھر کیا سزا ختم رہا میں صرف اکانی کی بات تھوڑی کر اگر اکانی صاحب کہتے ہیں میں نہیں کیا نہیں اس کو آپ وہ ڈومینو ایفیکٹ نہیں آپ کو نظر آتا نہیں کریں گے وہ کہیں گے اگر میں جاہی رہا ہوں تو میں اس کو کیوں لے کے جاؤں پوائنٹ کیا آپ کیا دیکھ رہے لیٹ می پوائی کر سزا بول اور یہاں کیا بات کی بات پہ جارہی ہے یہ بات نہیں وہاں آپ کے بھی پر جلتے ہیں جلتے بات کے اوپر بھی وہی سزا لگے جو اکانی صاحب پہ لگ سکتی ہے اگر وہ state witness بن جائیں اور دو سزائیں زیادہ سے زیادہ پھاسی اور کمز کم عمر قید آپ اینی بات آدھی جواب دے رہے ہیں میں پانی سے آگے کی بات بوس کوئی دونوں سزائیں لگ سکتی یہی میرا مطلب ہے کہ وہ جو ڈومینو ایفیکٹ ہے وہ کہاں تک جاتا سیدھا بوس پھر ایک ہی گھر ہے جہاں میرا خیال تو پھر کیا ہوگا کرسٹل وال زغور سے دیکھیں پھر وہ ہی ہوگا جو منظور خدا تو ہے لیکن تے بھی ہے تے ہے پہلے سے تے چیزیں چل نہیں آپ کوئی پتہ میعہ صاحب بھی کہتے ہیں کیوں بھائی کہتے ہو تو میں شروع کروں ساتھ ہو تم میرے یاد ہے یہ جملہ کہتے ہو ہم ان کو چھوڑ دیں یاد ہے نا وہ ان کو ایک ویلیڈیشن بھی چاہیے آپ کا mandate ہے آپ کے سامنے آپ کی عوام آپ سے کہ رہی ہے ساپ لگتا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ 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 آہ ابھی نہیں ابھی نہیں پیچھے سے کوئی پرومپٹر نہیں جی تو وہ ہی تھا تو کہتے ہو بھائی ہم کر دالے ہمیں شکایت نہیں عوام نے کہا تا آج کہ گجرہ میں کہ جل ساؤنڈ آج ٹکٹ چل رہے تھے اب وہ بڑا فیصلہ کرنے والے آج کل کے وجلسے فیصلہ کیا کرنا ہے اور ستیفی دینے اور کی کرنا یہ ہی ایک فیصلہ دوسرے بس میمو گیٹ اگر کہ سپریم کورٹ گیا اور وہاں سے جی آئی آرڈ ہو گئی بس پھر دیکھ آپ اور جی آئی آرڈ نہیں ہوئی پھر آئی آئی یا آپ بہت جو ہے نا انتیسپیٹ کر رہے ہیں کہ چلیں چینج اور میں کہتا ہوں کہ چین سے چینج آجائے تو بھلا ہوگا چین چین سے آگئی نا آپ تھوڑی ہسٹری دیکھیں چین سے کہاں چینج آیا کہاں آیا ہماری قوم بڑی غیو ہے اور ہمارا نوجوان بڑا جگرے والا ہے بڑا دل والا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ قتل و غارت پہ اترے اس میں ابھی اتنا فلو ہے ہماری عوام میں کہ وہ ایسے ہی چینج لے آئے گی اور بغیر لیڈر کے لئے آئے کیونکہ پھندہ یہاں پہ آئے گی سانس نہیں آتا بجلی قبل دیکھو پانی قبل کل ٹی وی پیار تک ایک بچی جو بارہ تیرہ برس کی بھوک سے تنگ آکے وہ ایک لڑکے کا بھینز بنال اتنا ریسورس فول ملک وہاں غربت اور ملک یا تو ہم سومالیاں ہوں سودان ہوں قہت ہوں ہمارے ہاں سہرہ ہوں خوش کسالی ہو ارے یار سہلاب آ رہے ہیں ہمارے پاس اتنا پانی زرخے زمین دیکھو کتنی ہے بس مجھے میں کہہ رہا کہ کیونکہ اتنا پوٹینشل ہے یہ سارے ہماری مسائل جو آپ وسائل کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ مسائل نہیں مسئلہ ایک ہے گورننٹس کا اور کچھ نہیں ہے اور یہ جو ابل رہا نا نیچے سے یہ جو ہماری یوت ابل رہی یہ بدل جا دی مجھے پکہ یقین اور یہ اوپر والے سمجھ جائیں وہ اللہ تعالی میڈل اوپر ہمارے اوپر والے ہمارے اوپر والے سمجھ جائیں تو اچھا ہے کیونکہ اگر نہ سمجھیں تو خدا نا خاصتہ یہ نوجوان نسل یہ بڑی دلیر ہماری قوم ہے اٹھ کھڑی ہوئی نا تو پھر یہ گریبان پر ہاتھ نہیں ڈالے گی اس نے پہلے بھی ڈالے ہاتھ موسیقی